اسلام علیکم دوستو میرا نام پرویج اور آپ دیکھ رہے ہیں راج گلف نیوج دوستو آج کی ویڈیو قطر کے حوالے سے ہے تو جو بھی میرے دوست قطر میں رہنے والے ہیں وہ سبھی لوگ اس ویڈیو کو جرور دیکھیں کیونکہ مجھے کچھ جانکاری ملی ہے تو میں نے سوچا کہ انہوں نے آپ دوستوں کے ساتھ سیر کی جائے ہو سکتا ہے کچھ میرے دوست کو ساتھ پتا ہو ہو سکتا ہے کچھ لوگ کو نہ پتا ہو تو اس ویڈیو کو سرچ لے کر آخر تک جرور دیکھیں دوستو ایسا آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک اپ ڈیٹ آپ سبھی کے ساتھ سیر کی تھی جس میں آپ سب کو پتایا تھا کہ قطر میں جو خرچ اوڈے کا سسٹم ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے یعنی کہ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ پہلے کپیل چھٹی لگا کر آپ کو دیتا تھا جب آپ اپنے ملک جا سکتے تھے لیکن ابھی یہ سسٹم ختم کر دیا گیا ہے آپ اپنی مرجی سے بھی آپ جا سکتے ہو آپ اپنا ٹکڑ لو اور اپنی مرجی سے جا سکتے ہو میں نے یہ ویڈیو بنا کر آپ سب کو پتایا تھا اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے جو ویڈیو آپ دیکھنے اس کے آخر میں مل جائے گا آپ اس پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو آپ سب بتا دے چلیں کہ کپیل کو یہ بھی حق دیا گیا ہے کہ پانچ پرسنڈ لوگوں کو وہ روک سکتا ہے یعنی کہ مثال کی طور پر اگر کوئی کمپنی میں سو آدمی کام کر رہا ہے تو اس میں سے پانچ آدمی کا جو ہے کپیل خورچ اوڈا جو ہے وہ بند کر سکتا ہے یعنی وہ لوگ اپنی مرجی سے چھٹی نہیں جا پائیں گے باقی پنچان نبی لوگ جا سکتے ہیں باقی پانچ آدمی نہیں جا سکتے ہیں اب وہ کون کون سے آدمی کا بند کر سکتا ہے یہ تو کپیل ہی جانے لیکن اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گی کہ اسے آپ چیک کر سکتے ہو کہ آپ کا کپیل آپ کا جو خورچ اوڈا ہے وہ بند کیا ہے یا نہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو ویڈیو بنا کر بتائیں گے بہت ہی جلدی لیکن دوستو اب آپ کو بتائیں چلیں کہ آپ سب اگر قطر میں رہتے ہیں اور آپ سب چھٹی جا رہے ہو اور یہ سوچ کر جا رہے ہو کہ آپ کو دوبارہ اس کمپنی میں یا اس کپیل کے پاس نہیں آنا ہے بھائی کئی بار حصہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کپیل سے مل جاتے ہیں جو بہت ہی حرامی ہوتے ہیں یعنی کہ پریسان کرتے ہیں یا کمپنی والے پریسان کرتے ہیں سیلی نہیں دیتے ہیں یا بہت سارے مسکلے کرتے ہیں تو اسے میں انسان سوچتا ہے کہ ہمیں چلے جانا ہے ہم کو دوبارہ یہاں پر آنے ہی نہیں ہے تو دوستو آپ سب ہی گتا ہے چلیں کہ اگر آپ چھٹی پر جا رہے ہو اور یہ سوچ کر جا رہے ہو کہ آپ کو دوبارہ نہیں آنا ہے تو آپ ایک کام کر کے جائیں اپنا جو ایک کامہ ہے وہ کینسل کروا کے جائیں اگر آپ اپنا ایک کامہ کینسل کروا کے جاتے ہیں تو آپ کو اس سے یہ فائدہ ہوگا کبھی بھی آپ کا لائف میں کبھی بھی کوئی اچھا ویجا آپ کو ملے اور آپ کا جانے کا من ہو تو آپ جا سکتے ہو لیکن اگر آپ اپنا ایک کامہ جو ہے وہ کینسل کروا کے نہیں جاتے ہو تو ایسے میں آپ کا اپیل اگر اکامہ کینسل کروا دیتا ہے اپنی مرجی سے تو ٹھیک ہے اگر کینسل نہیں کرواتا ہے تو پھر آپ دوبارہ کتر نہیں جا سکتے ہو تو اس بات کا آپ کو خیال لگنا ہے کہ اگر آپ کتر سے چھٹی پر جا رہے ہو یہ سوچ کر جا رہے ہو کہ آپ کو دوبارہ یعنی کتر نہیں جانا ہے تو بھی آپ اپنا اکامہ جو ہے وہ کینسل کروا کے جائیں اور جو دوست یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ یار میں چھٹی پر جاؤں گا اور جو میرا اکامہ کا ٹائم ہے وہ ختم ہونے کے بعد ہم دوسرا بیجے نکل کر چلے آئیں گے یعنی دوسرے بیجے پر کتر چلے آئیں گے لیکن دوستو آپ سب نہیں آسکتے ہو جب تک آپ کا اکامہ کینسل نہیں ہو جاتا ہے میں نے آپ سب کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کا کپیل اکامہ جو ہے کینسل کروا دیتا ہے تب تو آپ کے لئے اچھا ہے لیکن اگر اکامہ کا کپیل کینسل نہیں کرواتا ہے تو پھر آپ کتر دوبارہ نہیں جا سکتے ہو جب تک آپ کا اکامہ سسٹم سے کینسل نہیں ہوتا ہے اس کے لئے دوستو پھر اگر آپ کا اکامہ کینسل نہیں ہوتا ہے اور آپ کو بیجا چاہیے ہوتا ہے تو پھر آپ کو اپنے کپیل سے بات کرنی پڑے گی اگر وہ کینسل کروا دیتا ہے آپ کا اکامہ تو پھر آپ جا سکتے ہو تو ان سب چیزوں کا آپ کو خیال لگنا ہے کہ بہتر ہے اگر آپ کو نہیں جانا ہے تو بھی اپنا اکامہ جو ہے وہ کینسل کروا کے جائیں اور اگر آپ کو چھٹی پر جا رہے ہو اور آپ کو اس کمپنی میں نہیں جانا دوسری کمپنی میں جانا ہے تو بھی آپ اپنا اکامہ جو ہے وہ کینسل کروا کے جائیں تو دوستو آج کی ویڈیو بچتنا ہی اور جیسے جیسے مجھے اپ ڈیٹ قطر کے بارے ملتی رہے گی میں سرچ کرتے رہتا ہوں جیسے جیسے مجھے اپ ڈیٹ ملتی رہے گی ہم آپ سبھی کے ساتھ سیر کرتے رہیں گے تو آج کی ویڈیو بچتے نہیں دوستو تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ٹوپک کے ساتھ جتے رکھیں بنا خیال ہوکے خدا حافظ